یہ کباب بنایا ہے بلکل ایکوال سائز کے ہیں سیم ویٹ کے ہیں اور سائز بھی ان کا بلکل ایک جیسا ہے اسلام علیکم تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے بہترین سے چکن شامی کباب تو مزیدار سے کیمے کے شامی کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں انگریڈینٹ چاہیے تین پاو ہم اس کے لیے لیں گے چنے کی دال اس کو میں نے پوری رات بھیگو کے رکھا تھا اگر آپ اس کو بھیگو نہیں سکتے تو اٹلیس ایک گھنٹے کا بھیگنے کا ٹائم دے دیں تو چلیں یہ تین پاو ہم نے لے لی ہے چنے کی دال اس کے لیے اور یہ ایک کلو سے تھوڑا سا اوپر ہمارے پاس جو ہے ویل کا کیمہ ہے بیف کا کیمہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بھر میں یہاں پہ ویل کا کیمہ یوز کر رہی ہوں ٹو ٹی سپون جو ہے ہم اس میں شامل کر دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ مسالے جو ہیں ہم اس میں بکور مائٹ سے رکھیں گے تاکہ جو کم مسالے بھی کھاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑے پورفیکٹ سے بن کے تیار ہوں گے ون اینڈا ہاف ٹی سپون کے قریب ہم نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہے ٹو ٹی سپون بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے سوکھا دھنیا پاوڈر ون اینڈا ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا کالی مرش کا پاوڈر ون ٹی سپون جائے گا گرم مسالہ پاوڈر اور ون ٹی سپون اس میں جائے گا زیرا چار عدد ہم اس میں شامل کر دیں گے ہری مرشیں اور جسٹ ایک کپ ہم نے جو ہے نا اس میں پانی کا شامل کرنا ہے زیادہ پانی آپ نے نہیں ڈالنا ادروائز یہ مکسچر آپ کا ہو جائے گا پتلا تو جسٹ ایک کپ آپ نے اس میں پانی شامل کرنا تو یہ سب چیزیں شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے کیمے کو اور ڈال کو اور مسالوں کو تاکہ ایک جیسے ہو جائیں گے سب چیزیں اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ شامل کرنے کے بعد اور بوٹی کرنے کے بعد اپنے چینل پر ان دونوں چیزوں کی بھی ریسپی ڈالی ہوئے ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور اس کو ایسٹ اس پولو کریے گا بہت اچھی ریسپی ہے بہت اچھے سے کباب بن کے تیار ہوتے ہیں اچھا جی اب یہ سب چیزوں کو میں نے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مکس کر لیا ہے تو جس دس منٹ کے لیے جو ہے میں ان کو پریشر ککر لگا دوں گی تاکہ یہ سب چیزیں اچھے سے گل جائیں سب چیزیں شامل کرنے کے بعد ایک میڈیم سائز کا جو ہے آلو لے کے وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے آلو سے ایک تو کبابوں میں ٹیسٹ بہت اچھا تھا اور بائنڈنگ میں بہت ہلپ ہوتی ہے تو اور ایک میڈیم سائز کا ہم لے لیں گے پیاز اس کو اس طریقے سے باری باری کاٹ کے وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے پریشر لگا دیں گے تو دس منٹ کے لیے اس کو پریشر ککر لگا دیں گے اور پھر میں آپ کو آگے فردر ریسیپی بتاؤں گے دس منٹ کے بعد میں نے پریشر ککر کھولا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل جو ہے دال بھی گل گئی ہے آلو بھی اس کے اندر گل گئے تو پروپرلی ہر چیز جو ہے وہ اچھے سے گل گئی ہے پانی ڈرائے ہو گیا تو اب ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے جیسے یہ تھنڈا ہوگا تو ہم اس کو مشین میں جیسے بھی چوپر سے یا جس طریقے سے بھی آپ کوٹتے ہیں ان سب چیزوں کو اس طریقے سے آپ نے ان کو میش کر لینا ہے ویسے تو یہ اتنی سوفٹ ہو گئی ہے کہ میں ان کو اس چمت کے ہلپ سے بھی اس طرح سے میش کروں گے تو یہ ہر ساری چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو چلیں اس کو چوپر میں ہم اچھے سے کر لیتے ہیں ایک دفعہ چوپ تاکہ یہ سب چیزیں ایک جیسی ہو تو شامی کواب کے مکسٹر کو اچھے سے ہم نے چوپ کر لیا ہے آپ اس کو کوٹ بھی سکتے ہیں it's totally your choice کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو جو مسالہ ہے اس کو پیسنا ہے اچھے یہ میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لیا اس کو اس طرح اوملیٹ کی طرح میں نے کٹ کر لیا ہے آدھی گٹھی میں نے لی ہے دھنیے کی اور دو عدد میں نے سبز مرچ ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ لال مرچ کا بلکل استعمال ہم نے کبابوں کے اندر نہیں کیا ہے کیونکہ ہم بلکل مائٹ سے بنا رہے تھے جو بہت تیز مرچ نہیں کھاتے وہ بھی اس کو کھا سکیں اور بچے بھی اس کو انجوائے کر سکیں تو یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ٹھیک ہے اس میں ہم شامل کریں گے ایک ادد انڈا اچھا اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو بیٹر انڈا ڈالنے کے بعد نورمل سا لگ رہا ہے یعنی بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے اور ڈرائے بھی نہیں ہے تو ایک انڈا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو مکسٹر بہت زیادہ ڈرائے لگ رہا ہے تو آپ اس میں ایک انڈا اور ایڈ کر سکتے سکتے سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکسٹر ہاتھ دھولینے اور اس طرح سے ایک اماؤنٹ لے اس طرح سے آپ نے گول سا بول سا بنا لی اور جو شامی کباب ہے اس کا size آپ کی اپنی چوئس ہوتی ہے اس طرح سے آپ نے گول کیا اور ہاتھ کی ہیلپ سے آپ نے اس کو فلیٹ کر لیا کباب کو فلیٹ جب آپ نے کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ایج نیت نہیں ہیں تو آپ نے ایج کے لیے اس کو اس طرح سے اپنے ہتھیلی پہ گھومانا ہے کباب کو ٹھیک ہے اور اس طرح سے دبا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں اب اس کو ہلکا سا دباؤں گی تو یہ اتنے پرفیکٹ اور کریکلس کباب بنانے کا ایک یہ ٹول ہوتا ہے شامی کباب بنانے کا ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس سے بھی بنا سکتے ہیں اس سے بہت جلدی کباب بن کے تیار ہو جاتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ لگا ہوتا ہے ہینڈل سا آپ نے اس کو اس طرح سے پیچھے کھینچ اس میں سے اماؤنٹ آپ نے لینی ہے کہ جتنا بھی آپ نے کباب کا سائز رکھ رکھ سے یہ ہو گا کہ ایک ہی سائز کے کباب بن کے تیار ہوں گے اور جلدی تیار ہو جائیں ٹھیک ہے آپ نے اس طریقے سے اس کے اندر مکسٹر کو رکھ نا ہے ہلکا سا آپ نے ہاتھ سے دبانا ہے بکل فلیٹ کر دی اس سے آپ نے کیا اور اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو یہ بہت ایزی لی جو ہے اس میں سے کباب نکل آئیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے میں باقی کے بھی کباب بنا گئے یہ آپ دیکھ کنٹینر کے اندر اس طریقے سے لیئر لگا کے کباب کو آپ سیف کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہم ان کو فریز کر سکتے ہیں تو اس قوانٹی کے اندر آپ کے بہت easily 30 to 33 35 تک کباب بن جائیں گے totally depending on size اگر آپ بڑے size کا رکھتے ہیں تو 30 بھی بن سکتے ہیں اور اگر درمیانے سے size کا جیسے میں نے اس سے بنائے تھے وہ جو ٹول میں نے آپ کو دکھایا تھا میں نے اس سے بنائے تو بہت